ارے تو اپنا پراتھنا بھگوان کے پاس جا کے پورا کروا لیا رہے بگنی اے بگنی ارے اپنا پریچن سپا لادیا جو کہ قائز ایک ایسی وومن جس نے بلینس آف وومن مطلب کروڑوں لوگوں کی جندگی کو بچایا اور کس کس بیماری سے بچایا تو قائز بیماریوں کے نام بات کرتے ہیں بریمینشوال سنڈروم فلوریون فائبرائٹس پریمینشوال پریمینشوال ڈس فوریک ڈس آرڈر مینو ووز اینیمیا سو میری گائز ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کا سامنا ہر کوئی کرنا نہیں چاہتا تو گائز میری بیٹریکس کینن نے ایسا کیا کیا جو کی ساری وومنوں کی ساری عورتوں کی جندگی میں ایک الگ بتلاوا گیا تو گائز بات کرتے ہیں شروع تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میری بیسریز کینر ہے کون اور کہاں سے تو گائز ان کا جنم انیس سو بارس میں ہوا تھا اور یہ یونائیٹڈ اسٹیٹ میں رہنے والی ہے تو گائز ان کے تھوڑی سی سٹوری جانتے ہیں جو بہت ہی ضروری ہے ان کے فادر کی ایک کپڑا فیکٹری تھی جو کہ اس پیشلی اس میں صرف رین کے وینڈو میں جو پردے یوز ہوتے ہیں وہ بناتے تھے کار ہے رہے یہ کار ہے ہم کو لگ رہے کہ یہ رومال ہے سہی باتائیں کپڑا سے انفیکشن ہو جاتا ہے انفیکشن ارے تم لوگ کا بھلائے کا خاطر لائے ہیں حال تو چیز نہیں ہے بگنی کو انفیکشن ہو گیا ہے اس کو بھی ہو جائے گا سمجھتی کائے نہیں ہو تم ارے ہاں میری دادی لکڑی کا پورا دا کپڑے میں ڈال کر دا ہوتی تھی ہوتی ہوگی تم کو کام بتا حال تو بات کرتی ہو کپڑوں سے ریلیٹیڈ کام کرتے تھے میری بیسٹریز کینن نے ماتر 23 ایر میں فیکٹری کو جوائن کیا تھا اور اسٹور میں کام کرنے لگ گئی تھی اس کے بعد انہوں نے دیکھا بہت سارے عورتوں کی پرابلم اس ٹائپ کی تھی جو وہ کھل کے بات نہیں کر سکتی تھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا کیوں نہ کرا جائے کہ اس جسیز پر کام کیا جائے اور ایسی بیماری آگے نہ فیلے تو انہوں نے کنٹینیو انوینشن شروع کیا اپنے بہت سارے جیسے کی بات کرتے ہیں کہ کچھ پچھروں کے نام بتاتا ہوں میں آپ کو آپ نے پیٹمن دیکھی ہوگی اور فلو نہیں دیکھی ہوگی تو کائچ اس کے کچھ سین میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا بات کرتے ہیں ان کے فرسٹ پروڈکٹ نیم کی جو تھا مویشیر پروف نیپکن پاکٹ ٹیٹ مینز پاکٹ اس لیے رکھا گیا تھا کہ آپ اسے کہیں بھی کیری کر سکیں اور آپ کو منتلی پرابلم ہوتی ہے تو آپ اسے ایزی ٹو یوز کر پائیں اور اسے فرسٹ ٹائم انیس سو چھپن میں لائے گیا تھا یہ جس کمپنی کے دوارہ بنایا گیا وہ تھا سنس نیپ پیک کمپنی تو کائچ سنس نیپ پیک کمپنی ان کے فادر کی کمپنی تھی اور اس میں اسٹیشنری پیٹ کا کام کیا جاتا تھا بات کریں انڈر ویر کی تو کائچ یہ جو پینٹی اور اس ٹائپ کے آپ کو اس ٹائپ میں ایزلی مارکٹ میں مل جاتے ہیں بڑک کائچ یہ پہلے ایویلیبل نہیں تھے کیونکہ اس ٹائپ کی تھنک نہیں تھی عورتوں کے معاملے میں کہ اس طریقے سے بھی اسٹیشنری پیٹ کو یوز کرا جائے گا کبھی آنے والے ٹائپ میں اور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انیس سو چھپن کی کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس ٹائپ انڈر ویر پینٹ بہت ہی بڑی بات تھی اور اس ٹائپ ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا تھا ایک اور پروڈیکٹ لانچ ورس کے ساتھ جو کی تھا اسٹیشنری بیلٹ اسٹیشنری بیلٹ آج کی ڈیٹ میں ہم اپ ڈیٹ موڈل بینٹی کا دیکھ سکتے ہیں جو کہ بہت ہی ایسلی مارکٹ میں ایویلیبل ہے بڑ گائز اس ٹائپ کی اسٹیتی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بہت بڑی چیز تھی جسے ہم نہیں بھول سکتے اور اسی کے ساتھ کمپنی نے پروڈیکٹ پیٹنٹ کروایا 1947 میں پیٹنٹ ہوا اور اس کا فائدہ یہ ہوا تب یہ پروڈیکٹ پیٹنٹ ہوا تو ورلڈ وائٹ فیلنس شروع ہو گیا تو اسی کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے اس میں انٹرسٹ لیا اور اسے کم داؤں میں کیسے بنا سکے اس چیز پر ہی بڑھا پاپی نیرلج تو اتنا بگڑ گیا ہے سار جا کے دیکھئے ایسا تمہارا بھلائی کا کھاتے رہے کوئی انفیکشن نہیں ہوگا اس سے کوئی روگ نہیں لگے گا تمہارا سارا روگ دور ہو جائے گا کوئی تو ساتھ دو آپ کا بھلائی کا کھاتے رہی آپ کا تو ہمارا لوگوں کے پیٹی گوڈ میں جھاکے گا ہم ڈیٹ کنڈیشن میں آتی ہیں تو گیس گیارہ سے لے کے چودہ سال کی گرلز کو ہی اس پرابلم شٹارڈ ہوتی ہے اور یہ اکیابن سال تک رہ سکتی ہے اور بات کرتے ہیں اس کا جو ایوریس ٹائم ہوتا ہے چوبیس سے ارتیس دن ہوتا ہے بانتھلی اور ریگولر پیریٹس آر سائن جوارے سائیکل اس نورمل یہ ایک سائن ہوتا ہے کہ آپ سب جو سنورمل ہیں اور بات کرتے ہیں نا ہائنٹ کیری تو نبی پرسنٹ عورتوں اور لڑکیوں میں یہ دکت پائی گئی ہے یہ جیادہ اگر جو تیبیت بگڑتی ہے وہ کھان پینے کے وجہ سے بگڑتی ہے تو اس کے ساتھ جو پرشانی ہوتی ہیں ڈیپریشن ٹینشن سر مون مطلب خراب اشتی تھی اینڈ آپ اسٹیبل نہیں رہ پاتے کیونکہ آل ٹائم ہیس ٹوئے اففیل اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پہ ٹو گلین ڈالر پر ائر اس پہ انویسٹ کیا جاتا ہے صرف پیریٹس کو لے کے اور تب بھی یہ جو کنڈیشن ہے وہ اور کرٹیکل ہوتی جاری یہ سمیں کے ساتھ اور بات کرتے بیماری سے مرنے والوں کی سنگھیا افیکٹڈ ہوئیں اور اس کی ڈیسیز سے نہیں رہی تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا یہی مقصد تھا کہ آپ کو اس میں ڈیٹیل میں جانکاری تھوں اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اور لائک ہو سکے کیونکہ میں نے بہت ٹائم کے بعد ریسرس کر رہا تھا میں کنٹینیو تو ایک اچھی سی ویڈیو بنانے کے لیے مجھے بہت ٹائم چاہیے تھا اور آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے کی ویڈیو بنانے کے لیے کنٹینٹ پلس جو آپ بول رہے ہیں وہ بھی بہت نرفر کرتا ہے ان چیزوں پہ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور اس کے ساتھ جتی انفرمیشن میں آپ کو پروائیڈ کروا سکتا تو اپنے دوارہ میں نے پوری کوشش کی ہے اور اس میں آپ کو پوری انفرمیشن پروائیڈ کروایئے تو کھائیس ایسی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور سسکرائب کرنا نام پھول میری چینل کو تھانکیو فور واشنگ اس ویڈیو